موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے الحمدلہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج کا جو ہمارا ڈسائٹ ہوگا ہے کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں آج ہم جا رہے ہیں کہ ماری سائٹ پہ تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے رکشہ کروایا کیونکہ کوئی ٹیکسی کوئی اوپر کچھ بھی نہیں مر رہا تھا کیونکہ آج بہت بارش بھی ہو رہی تھی کراچی میں اور ہرکی سیٹھن بھی تھی لیکن ہمارے پاس دن کم تھے تو ہم نے سوچا کہ ہم تو آج ہی جائیں گے کہ ماری کے لیے اور یہی تھا کہ بارش ختم ہو جائے گی اور دھوپ نکل آئے گی کیونکہ سب ہی یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی میں ایسی بارشیں نہیں ہوتی کہ سارا دن لگاتار ہوتی رہے تو جی ہم نکل چکے ہیں گھر سے تو بچہ پارٹی جو تھی وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئی اور ان کے ماما بابا جو تھے وہ دوسرے رکشے پہ تھے تو اس وجہ سے بچے جو تھے وہ تینوں ہمارے ساتھ تھے پہلے باری شروع ہوئی اور اس کے پاس جو ہے جی ہمارا رکشے بھی خراب ہو گیا رکشے والا کہہ رہا تھا اس کے ایک لچ کی کوئی تاروار ہے وہ ٹوٹ گئی ہے تو وہ یہاں پہ وہ جوڑنے لگ گیا اگر آپ کو دھارا اچھی ایڈٹے گیا تو میری بھی ایڈٹ کرتا ہے ہمارا رکشے خراب ہو گیا اور ہم ہے یہاں پہ کھڑے ابھی ہے اور آپ دونوں کو مزا آ رہے ہیں اور آپ دونوں کو مزا آ رہے ہیں ہاں آ رہے بہت اچھا آ رہے ہیں تو ابھی تو روڈ پہ کھڑے ابھی سے کیا مزا آ رہے ہیں اب روڈ کا یہ مزا آ رہے ہیں کہ تھند لگی ہے تو ادھر تو ٹھنڈ ہے ہی نہیں لاہور میں زیادہ ٹھنڈ ہے کیا کھڑاچی میں لاہور میں زیادہ ہے لیکن ادھر بھی ٹھنڈ ہے ہی ہے فائنلی فائنلی پھر ہم لوگ جو ہے کہ ماری پہنچے گئے اور بیچ میں رکشا جوا ہے وہ دوبارہ خراب ہوا تھا ٹائر پینچر ہو گیا تھا تو انکل نے وہ بھی پینچر لگوایا اور اس کے بعد پھر ہم پہنچے ہیں اور ریلی بہت ٹائم ہو چکا تھا اور وہ میرے ہزبن کے فرینڈ ہے نیوی میں تو انہوں نے سارا رینجمنٹ کیا وقت ہماری پورٹ جو ہے ہمارا ویٹ کر کر کے وہ چلی گئی اور پھر ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ دوبارہ سے ویٹ کرنا پڑ رہا تھا تو بس ہو جاتا ہے کئی دفعہ مس ہیپننگ ہو جاتی ہے تو آج ہمارے ساتھ بھی ویسی ہی مس ہیپننگ ہوئی تو یہاں پہ یہ میں فرس ٹائم کے ماری میں آئی ہوں وہ مجھے بہت مزا رہا ہے مجھے ابھی سے بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا تو یہ ہے نیوی کا آفیس جو میرے حضبن بات کروا رہے تھے ایکچلی ان کے فرنڈ جو ہے وہ کوادر گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کسی کی ڈیوٹی رکھائی ہوئی تھی کہ میرے فرنڈز اور ان کی فیملی آئیں گے تو آپ نے ان کو جو ہے وہ پروٹوکول دینا ہے تو یہاں پہ وہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں جی ہماری بورٹ کی طرف تو خیر بورٹ کو آنے میں ابھی پی ٹائم تھا کیونکہ اس میں فیول جو ہے وہ اس کا فیول ختم ہو چکا تھا تو وہ فیول بننے گئے تھے اور جی فائنلی ہماری بورٹ آگئی اور اب ہم اس پہ چڑھیں گے ویسے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کیونکہ پانی بہت زیادہ کہہ رہا لگ رہا تھا خیر میرے ہزمان کہہ رہے تھے وہ ہس رہے تھے کہ تم ڈر ہو نہیں ان کے ساتھ ڈائیورز بھی ہوتے ہیں تو وہ ہمیں بچھا ہی لیں گے پیسے اللہ معاف کرے اللہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ ایسا حادثہ کبھی نہ کرے تو یہ شٹر میں جو ہے وہ ہم سب لیٹیز تھی اور آگے جو ہے وہ سب جنٹ سے کیونکہ بارش بہت تیز ہو رہی تھی اس وقت جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بارش بھی کہہ رہی تھی کہ بس آج تو آپ لوگ اگر گیلے ہونے جا رہے ہیں تو پھر سر سے بھی گیلے ہو جائیں تو اس وجہ سے یہاں پہ بس ہم لوگ انچوائے کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہوا بھی بہت تیز تھی اور بارش بھی بہت زیادہ تیز تھی اور یہاں پہ میرے ہزمان جو ہے وہ بارش میں بھی بھیگ رہے ہیں اور ساتھ انچوائے بھی کر رہے ہیں ویڈیو بھی بنا رہے تھے تو ہمیں بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا اور سپیشلی میں تو فرس ٹائم بیٹھی تھی شاید پچپن میں کبھی بیٹھی ہوں لیکن مجھے یاد نہیں ہے تو خیر میں اپنی ہوش میں فرس ٹائم بیٹھی بورٹ پہ اور یہ منورہ کنٹ بزار ہے جہاں سے ہم سارے بیس سے گزر کے پھر ہم بیج کی طرف جا رہے تھے جو بیس کے اندر انہوں نے پوائنٹ بنایا ہوا تو اس طرف سے جا رہے تھے تو یہ ہے جی منورہ بیچ کا پارک جو کہ ٹکٹ لینے گئے میری ہزبنڈ لیکن پتا چلا کہ بارش کی وجہ سے وہ آج بند ہے تو ویسے بھی ہمیں تو جانا تھا بیچ پہ اور وہاں انجوائے کرنا تھا ہمیں وہاں جا کے کرنا بھی کیا تھا تو پھر پہلے یہ اوپر سے ویو میں نے لیا اس کا اور اب ہم نیچے آ گئے ہیں اور اب ہم کریں گے انجوائے اور بہت ہی پیارا ویدر تھا اور بہت مزا آ رہا تھا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بارش بھی ہو رہی ہے اور سمندر کی لہروں کا شور بہت اچھا لگ رہا تھا الا وسلم انجوائے بی اور بہت آ رہا تھا بہت قیدد بہت 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 موسیقی 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 اور پھر گھر پی جانا تھا تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ اب چل پڑے ہیں تو یہ ہے بریج جہاں سے نیچے سٹیر سے جا کے ہماری بوٹ جو ہے وہ کھڑی ہو گی اور ہم جائیں گے بوٹ پہ تو یہاں پہ جی واپسی پہ دیکھیں پانی کس قدر ہونچا ہو گیا تھا اور لہرے ایسے تھی کہ کیا بتاؤ میں مطلب ڈر لگ رہا تھا کہ اگر لوکل بوٹ ہوتی تو میری husband بتا رہے تھے کہ وہ تو بہت زیادہ اس میں خوف آتا ہے خیر یہ تو خیر بڑی شپ تھی اس وجہ سے ہمیں پتہ بھی نہیں چلا لیکن پانی کے آپ سپیڈ دیکھیں کتنی تیز ہے تو بس خیر اللہ کا شکر ہم نے انجوائے تو بہت کیا موسیقی اور واپسی میں ہمیں پھر رکشا نہیں ملا تو پھر میری husband کہنے لگے کہ آج چلتے ہیں کراچی کی بس سے واپس تو پھر ہم بس میں بیٹھے اور ریلی بہت مزہ آیا اور ہم نے آج کراچی کی بس میں بھی بیٹھ کے دیکھ ہی لیا جو کہ بہت ہی زیادہ کھٹا رہا تھی تو چلے کوئی بات نہیں جہاں کراچی نے اتنی ترقی کی اللہ کریں ان کی بس سے بھی ٹھیک ہو جاؤ نیکس ٹائم جب ہم آئیں تو وہاں پہ بھی اچھی اچھی بس سے چلیں تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے بلوکہ کرتی ہوں یقیناً آپ نے بھی میرے ساتھ کے ماری کا سفر بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ